ساتھیوں سن 2009 جنوری ماہ میں بھارتی بشش پہچان پرادی کرن کا بھارت سرکار نے گھٹن کیا اس کے بعد ستمبر 2010 میں پہلا آدھارکارڈ بنایا گیا جن کا پہلا آدھارکارڈ بنایا گیا تھا ان کا نام تھا رنجرہ سونہ وانے جو کی مہاراشتہ کے رہنے والے ہیں تب سے لے کر آج پرزنٹ تک لگ بگ 90% سے زیادہ لوگوں نے اپنا آدھارکارڈ بنوا لیا ہے لیکن یاد رکھیں جب سے آدھارکارڈ بننے شروع ہوئے ہیں تب سے آج تک آدھارکارڈ کے کارے پرنالی میں بہت بدلہ کیے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے یہاں کیمپ لگا کر کے آدھارکارڈ بنائے جا رہے تھے سٹارٹنگ میں تب آپ سے کوئی بھی ڈوکیمنٹ نہیں مانگا جا رہا تھا اور صرف آپ کو کیمپ تک جانا تھا اپنا پہچان پتریہ جو بھی آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہوتا تھا وہ آپ وہاں پہ دکھاتے تھے اور آپ کا آدھارکارڈ جو ہے بنا کر کے دے دیا جاتا تھا لیکن اگر آج ہم پرزینٹ کی بات کریں تو تب سے اب تک بہت سارے چینجز کیے گئے ہیں ایک نئے آدھارکارڈ کو بنانے کو لے کر کے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا نئے آدھارکارڈ بنوا سکتے ہیں بچے کا اور ایک بیسک بیکٹی کا تو یہاں پہ شروعات کریں ہم بچے کی تو آپ کو اتنا سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ گھر پہ پیدا ہوتا ہے تب الگ اگر وہ ہوسپٹل پیدا ہوتا ہے تب الگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جنم پرمان پتر بنانے کے لیے سرکار نے اکیس دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنے بچے کا جنم پرمان پتر اکیس دن کے اندر اپنے نزدی کی جو کارالے ہوگا سمجھ کارالے جنم پرمان پتر کا وہاں سے جا کر کے بنوا سکتے ہیں تو جب آپ کا بچہ 21 دن کے اندر اندر آپ اپنا جنم پرمان پتر اپلائی کرتے ہیں تب وہاں پہ آپ کو کوئی بھی ڈوکیومنٹ پروائیڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ صرف بچے کے ہسپٹل کا جو رشارد سلیپ ملی ہوگی جو اس کی جنم کا پرمان وہاں سے ملا ہوگا وہ لے جا کر کے اور ماتا پتہ اپنا ادھاکار دے کر کے بچے کا جنم پرمان پتر 21 دن کے اندر بڑی آسانی سے بنوا سکتے ہیں لیکن اگر 21 دن کے بعد آپ اپنا جنم پرمان پتر بنوائیں گے بچے کا تو اس میں بہت ساری پرکریاو سے آپ کو گجرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ بچے کا ادھاکار آپ کیسے بنوائیں گے تو یہاں پہ آج کے ٹائم میں پریزنٹ کی کر ہم بات کریں تو بچے کے ادھاکار کو بنوانے کے لیے آپ کو بچے کا جنم پرمان پتر پرستود کرنا انیوار رہے ہیں ساتھ میں ماتا یا پتا کو وہاں ادھاکار سینٹر پر جانا ہوگا جس میں وہ اپنا ریلیشنسیف اس بچے سے درج کرائیں گے اپنی بائیومیٹرک دے کر گئے اب یہاں پہ جنم پرمان پتر بھی دو پرکار کے بنائے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے آف لائن ایک ہوتا ہے آن لائن تو ابھی ہمارے انڈیا میں بہت سارے چھیتر ایسے ہیں جہاں پہ آن لائن برد سارٹیفکٹ بننا اسٹارٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری سمجھاوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بچے کا ادھاکار بننے میں کٹھائیاں ہوتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں UIDI نے ایک اسٹینڈرڈ فورمیٹ جنریٹ کر کے دیا ہے جس کو آپ اپنے سمبندیت گرام پنچایت ادھیکاری سے یعنی کہ آپ کے جو گرام پردان ہیں اس سے اس کو اٹیس کرا سکتے ہیں آپ اپنے نگر پنچایت کے جو ادھیکش ہیں اس سے اس کو اٹیس کرا سکتے ہیں آپ اپنے کوئی ادھیکاری جو گریڈ A لیبل کا ادھیکاری ہے آپ اس سے جوا کر کے اس کو اٹیس کرا سکتے ہیں اور پھر آپ اپنا بچے کا ادھاکار بنوا سکتے ہیں لیکن سب سے جو پرائیمری پروف اس میں مانگا گیا ہے وہ ہے بچے کا جنم پرمار پتر بچے کا جنم پرمار پتر آپ کے پاس ہوگا تب آپ بڑی ہی آسانی سے بچے کا ادھاکار بنوا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں ایک ویسک بیکتی کی جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہو گئی ہے اور اس نے اپنا ادھاکار ابھی تک نہیں بنوایا ہے تو وہ کیا پرستط کرے گا اب کیونکہ آج کے وقت میں ادھاکار ایک سب سے بڑی آئیڈنٹیٹی بن کر کے اُبھر رہا ہے انڈیا کے اندر تب ایسی کنڈیشن میں ہر ایک دوکیومنٹ میں ادھاکار کو مانگا جا رہا ہے سپوز کریے کوئی ویسک بیکتی ہے 18 سال کا اور اس نے اپنا ادھاکار نہیں بنوایا ہے تو نہ اس کا ووٹر آئیڈی بن پا رہا ہے نہ اس کا پاسپورٹ بن پا رہا ہے نہ اس کا پین کارڈ بن پا رہا ہے تو پرائیمری آج کے ٹائم میں پرائیمری آئیڈنٹیٹی کارڈ ایک بن گیا ہے ادھاکار تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی ویسک بیکتی ہے اپنا ادھاکار بنوانا چاہے گا تب اس کے پاس بھی دو اپشن بنتے ہیں پہلا کہ اس کے پاس جنرم پرمان پتر ہونا چاہیے آف لائن یا آن لائن جو بھی اس ٹائم پر اس کا بنا ہوگا وہ پرستود کرے گا اپنے ادھاکار سینٹر پر جا کر کے اور اس کا ادھاکار بنا دیا جائے گا ادھاکار بنانے کی کنڈیشن میں اگر آپ جنرم پرمان پتر سے ادھاکار بنوان رہے ہیں تو آپ کو مدر فادر میں سے کسی ایک کو لے کر کے جانا پڑے گا اور اگر آپ کسی ادھاکار بنوان رہے ہیں جو اسٹینڈر فورمیٹ کی میں بات کر رہا تھا یہ فارم آپ اسکین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ اس فارم سے اپنا ادھاکار بنوان رہے ہیں تو اس فارم سے بیسک بیکتی کا ادھاکار بننے کی چانسز تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال سے اوپر ہے اور آپ کا پہچان پتر بنا ہوا ہے تب آپ اپنے پہچان پتر سے بھی اپنا ادھاکار بنوان سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ڈوکیومنٹ ہیں آپ کو میں لیسٹ یہاں پروائیڈ کر رہا ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس چیز کا پروف یہاں پہ آپ کو تین چیزوں کا پروانہ دینا پڑے گا ایک آپ کا آئیڈنٹیٹی جس میں آپ کا نام ایک آپ کا برث پروف ایک آپ کا ایڈرس پروف اور ایک آپ کا ریلیشن پروف تو اگر آپ پڑے لکھے بچے ہیں تب آپ اپنی ٹی سی پرستود کر سکتے ہیں آپ اپنے ہائی سکول کے مارک شیٹ پرستود کر سکتے ہیں کس چیز کے لیے ڈیٹو برث کے لیے اور ایڈرس کے لیے آپ کا یہی والا فارم کام کر جائے گا جو آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں پاپا کے نام کے لیے بھی آپ کا یہی پروف کام کر جائے گا تو امید کروں گا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک ویسک بیکتی اور ایک بچے کا آدھارکار آپ کیسے بنوا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تھتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جادہ سیادہ شیئر کریں کوئی بھی کنفیزن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں آپ کو اس کا ریپلائی مل جائے گا ملیں گے نئے ایڈیو ساری ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن با بائی